آئیے ہم اس انسان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کامیاب بھی ہے پتسندہ بھی ہے اور مقبول بھی ہے اس فرط کی کیا خصوصیات ہیں اسے ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا صفات ہیں جس کی بنیاد پر وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے اسے ہم تلاش کرتے ہیں یہ چھے منٹ کی ویڈیو ہے اور اس کے اندر ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان صفات کا ذکر کریں جو ہمیں مقبول و معروف بناتی ہیں جو ہمیں ہر دل عزیز بناتی ہیں اور ان صفات کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے آج ہم اس فرط کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگوں میں پسندہ بھی ہو مقبول بھی ہو ہر دل عزیز بھی ہو تو اس کی خوبیوں کو تلاش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ فرط کام کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور ذمہ داری قبول بھی کرتا ہے اور احساسِ ذمہ داری اس کی اہم خصوصیت ہوتی ہے وہ فرط مسئلے کا تفصیل سے جائزہ لیتا ہے یعنی بارک بینی سے کام لیتا ہے دوسرے کامیاب لوگوں کی عزت کرتا ہے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے یعنی اس میں دوسروں کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے وہ حسد نہیں کرتا وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن کے لیے پوزیشن لینی چاہیے اور کون سے وہ معاملات ہیں جو قابل مسالیت ہیں یعنی وہ حکمت اور مسلحت کو پیش نظر رکھتا ہے ذمہ داری کو اس سے زیادہ محسوس کرتا ہے جتنا اس کا فرض منصبی تقاضہ کرتا ہے وہ فرط شکست کا اتنا خوف نہیں رکھتا جتنا ہارنے والا خوف زدہ رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اچھا ہے مگر اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور حضب موقع معافی بھی مانگ لیتا ہے وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اور عملا دکھاتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو دور کرنا چاہتا ہے اور دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ محنت اس کی جاگیر ہے اور وہ کام بھی کرتا ہے محنت بھی کرتا ہے اور محنت کرنے کے اچھے طریقے بھی تلاش کرتا ہے اس کے باوجود کہ اس کے پاس دوسرے کام کرنے کو ہوتے ہیں پھر بھی وہ دوسروں کے لیے وقت نکال سکتا ہے وہ اپنے وقت کا بہتر استعمال کرنا چاہتا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ اپنی رفتار کا تعیون کرتا ہے جائزہ لیتا رہتا ہے منزل سے فاصلے کو دیکھتا ہے اور اسے عبور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے کوئی بہتر طریقہ ہونا چاہیے اور خوب سے خوبتر کی تلاش میں رہتا ہے یعنی انویشن اس کے پیش نظر ہوتا ہے وہ متین اور باوقار ہوتا ہے سنجیدگی اس کے اندر ہوتی ہے اور حسب ضرورت وہ مزہ بھی کرتا ہے وہ عز و انکساری کا حامل ہوتا ہے وہ تقبر نہیں کرتا وہ مستقل مزاج اور ثابت قدم ہوتا ہے ہمت نہیں ہارتا اور مسلسل کوشش کرتا ہے وہ دوسروں کا بہت خیال لگتا ہے لیکن دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی دنیا اور اپنی آخرت تباہ نہیں کرتا وہ بہانے بازی نہیں کرتا وعدے پورے کرتا ہے وہ شائسکی کا پلتاؤ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتا رہتا ہے اپنی رائے کی بھی قربانی دیتا ہے اور وہ مسلحت مفاہمت اور مسالیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ ضد اور ہردرمی کا حامل نہیں ہوتا وہ معاملات کو سلجانے اور تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی رائے اور باز اوقات دیگر معاملات میں بھی قربانی دیتا ہے وہ دولت اور خاندانی وجہات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا وہ اپنی تعمیر کے لیے دوسروں کو تباہ نہیں کرتا اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا وہ غریبوں اور امیروں کے ساتھ یقصہ تعلق رکھتا ہے وہ عدل کرتا ہے دنیا سے اپنا حق لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ فلاتن سا نصیبہ کامینت دنیا دنیا سے اپنا حق لینا مت بھولو وہ نرم گفتار ہوتا ہے اس کی شخصیت سے سراپا مہربانی جھلکتی ہے وہ اچھی فطرت کا مالک ہوتا ہے اچھا رہتا ہے اور اچھا کرتا ہے وہ ہر کسی سے مسکرا کر ملتا ہے اس سے دیکھ کر خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ جبروستبداد کا سامنا کرتا ہے جھوٹ اور دوکے بازی کو ایکسپوس کرتا ہے وہ حیران کن کانا میں انجام دیتا ہے وہ خاموش رہ کر بھی بڑے کام کر جاتا ہے جیت ہو یا ہار وہ ہر صورت میں باوقار رہتا ہے بلدبار اور احترام کے دائرے میں رہتا ہے وہ پیچیدہ اور الجھاؤ والا شخص نہیں ہوتا باسیدھی اور واضح کرتا ہے گھماتا نہیں ہے شکراتا نہیں ہے بے وقوف نہیں بناتا وہ نظم و زب کا پابند ہوتا ہے دسپلین اس کی زندگی کی اہم خوبی ہوتی ہے وہ باعلم ہوتا ہے وہ کھوکھلا نہیں ہوتا وہ تیاری کرتا ہے وہ ہم وق کرتا ہے وہ اپنی حدود میں رہتا ہے کامیابی کے باوجود اپنی حدود میں رہتا ہے انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے آئیے اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کریں شاید یہ شخص ہمارے اندر ہی موجود ہو لیکن دنیا کی مٹی نے اس کو چھپا کر رکھا ہو آئیے اس مٹی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس فرد کو تلاش کر کے آگے بڑھتے ہیں موسیقی